دسٹرک فوٹبال ایسوشیسن کے تتوہ ودھان میں جلا فوٹبال لیگ میچ کے فائنل میچ کے پورو مہیلہ سکتی مشن کے انترگت پپرائیچ ایف سی اور کھوڑا بار ایف سی کی مہیلہ فوٹبال ٹیم کے بیچ ایک میچ کھیلا گیا جس میں کھوڑا بار کی فوٹبال ٹیم نے پپرائیچ کی ٹیم کے ویرد پانچ زیرو سے وجہ حاصل کی اس کے علاوہ جلا فوٹبال چیمپین سپ کے انترگت فائنل میچ میں پوروانچل ایف سی اور کھوڑا بار ایف سی کے بیچ کھیلا گیا جس میں پوروانچل ایف سی کی ٹیم نے کڑی ٹک کر دیتے ہوئے کھوڑا بار ایف سی کو ایک سونے سے پراجت کر دیا اس موقع پر بطور مکہ اتیتی کے روپ میں موجود صدر شانسد روی کسن نے ویجیتا اور اپو ویجیتا ٹیم کو ٹروفی دے کر پرسکرت کیا اس کے پورو فائنل میچ کا سبحارم مکہ اتی تھی شانسد روی کسن سکلا دوارہ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں سے پریشے پرابت کرنے کے بات کیا گیا اس موقع پر شدر شانسد روی کسن نے کہا کہ ہمیشہ محنت اور آدرش سوچ سے ہی کھلاڑی آگے بڑھے گا انہوں نے کسی کو عوشکتہ پڑھنے پر ہر سمبھو مدد کا بھی آشواسن دیا اس موقع پر مہلا فوٹبال کھلاڑیوں کو ان کے کھیل سے پریشنے ہو کر شانسد روی کسن نے پوروزکار شروع ایک ایک ہزار نگد روپے پردان کیا اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے صدر شانسد روی کسن نے کہا موسیقی ایک گول کر کے اپنی بڑھت کو بنا لیا ہے دونوں ای ٹیموں کے بیج میں ساندار اور رومانچہ مکاملہ پروانچہ لیپسی اور کھوراوار ایپسی کے بیج میں خیل شروع ہوتے ہیے پروانچہ لیپسی کے فاروارڈ نے بہترین گول کر کے اپنی ٹیم کو سن کے مقابلے گول سے آگے کان کے دچھلی چھوڑ پر جبکہ کھوراوار ایپسی کی ٹیم ریڈ بلیو میں ریڈ بلیو میں میدان کی اتری چھوڑ پر کھل رہی ہے اور یہ بہترین شروع کیا تھا لیکن کا پترسن کرتی ہوئے لمباد روپ آگ گول کی کپے پیناٹی باکس موکتید کے روپ میں ڈسٹک فتبال لیگ چیمپینسیپ کے فائنل میچ میں ملاڑیوں کو آشیبات دینے کے لیے ہمارے بھی سمبھونہ جن کے پریاسوں سے ڈسٹک فتبال لیگ چھوڑ پوراوار ایپسی اور پروانچر ایپسی کے بھی چلتا ہوا جس کا میچ کا مدھیان کر ہے ہمارے بھی موکتید کے روپ میں سدر سانسط فلم اکینتا پوراوار ایپسی کے بھی پروانچر ایپسی گی ٹین پوراوار ایپسی سے سن کے مقابلے ایک گول تیکنیگل ٹیبل سے اندھود ہے کہ دونوں ٹیموں کو میدان فلم اکینتا مانین رویک زنسگل جی آچکے ہیں مل سامراد راتے سنگھ پہلوان ہوئے جاتے ہیں کرونا بات سب لوگن کے ہاتھ جوڑا ٹھیک بھا مل سامر 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 مل س موسیقی 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 ہم لوگوں کے سرکار کی کوشش رہے تھے کہ سپورٹس کے بچوں کو کہیں سے بھی کوئی کمی نہ ہو ہر طریقے سے ہم لوگ ان کو پریپیر کریں so that they can have a new future they can have a bright future and they can do very well Abhishek Singh جی کو میں دھنیواد دوں گا کہ Abhishek Singh جی آپ دل سے لگے ہیں آپ کو بہت سارا سادوبار Abhishek Singh جی because ایک ہوتا ہے فارمالٹی ربھانا اور ایک ہوتا دل سے کرتا ہے جو کار انسان دل سے کرتا ہے وہ ہمیشہ بہت آگے آتا ہے اور اس پر بھگوان کی بھی کرپا ہوتی ہے مہادیو کی بھی کرپا ہوتی ہے مانوتا کی تو کرپا ہوتی ہے Anything you do آپ جو بھی کریں آپ دل سے کریں امانداری سے کریں بھگوان دیکھتا رہتا ہے اور اس کا خل ملتا ہے کتنے بچوں کا فوشش اگر ایک بچے کا بھی فوشش بڑھتا ہے تو سوچیں کتنی بڑی بات ہوتی ہے اگر ان میں سے ایک بچہ بھی راستری لیول پر چلا گیا تو گورکبور کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جیون بھی ہمیشہ لکھا جائے گا کہ کون ان کو پروچاہید کرتا تھا کون تھے ان کے گرو جن کون تھے ان کے ٹیم کے ڈسٹری فٹبال آسوسیشن کے اتیقش کون تھے یہ سارے نام لکھے جائیں گے ہسٹری میں نہیں تو یہ بہت غڑا کام ہے کوئی بھی چیز بیسٹ نہیں جاتی ہے امانداری دنیا پیسہ کمانے میں دوڑ رہی ہیں یہ کرنے ہیں سب لوگ کا اپنا اپنا موم آیا میں سب لوگ بلجے ہوئے آپ لوگ اگر یہاں پہ گور کر رہے ہوں تو میں آپ لوگ بہت سادھوواد کے پاتھ رو میں دل سے آپ لوگوں کو دھنیواد دینا چاہتا جیتیں گے ہار ہوتی ہے پھر جیت ہوتی ہے پھر ہار ہوتی ہے پھر جیت ہوتی ہے پھر جیت ہوتی ہے پھر ہار ہوتی ہے یہی کھیل ہوتا ہے بٹ پوزیٹیوٹی کو کبھی ختم نہیں کرنا اپنی لائی سے پوزیٹیوٹی یہ کہ ہوتا نا کہ پوزیٹیوٹی نہیں ہوگا یہ ہوگا میں کروں گی میں کروں گا یہ یہی ڈیٹرمنیشن میرے میں ایک گاؤں کا لڑکا جاپنوں کے سامنے پورے ویشو میں میرا نام ہوا یہی تھوڑڈ کہ میں نے کبھی نگیٹیوٹی سوچا نہیں آج پورا ورڈ روی کشن کے نام سے ہم کو جانتا ہے بکوز میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ میں کروں گا اور میں مٹی کے گھر سے میں رہتا تھا میں بہت ہی ایک دریف پتا کا بیٹا تھا میرے پتا جی پجاری تو یہ کبھی پیارنا میرا کوئی گاؤڈ فادر تھا نہ مجھے کسی نے نہ سکھایا نہ مجھے کسی نے ٹرین کیا سوائے میرے پتا جی کا اتحاد مو مجھے میرا اور میں اس کی بول پر آج آپ لوگوں کے سمجھ وہ شب بولنے کے قابل بنا اور گورک پور کا آپ لوگوں نے سانسط بنایا اشو گپتا جی کی بارے میں بتا دی تبریج میاب کے بارے میں کہیں گے تبریج جی دھنیواد آپ کو آپ بچوں کی کھیل کے ساتھ جنہیں تبریج جی اور اسی طرح ان کو پرچساہیت کریے تبریج ستھی کی ساتھ کو پریم شنکر مشرا جی یہ سارے لوگ یہ لوگوں نے اپنا جیون دیا ہے کھیل کو یہ لوگوں نے ایک نام کیا ہے یہ دھروہر ہے سارے گورک پور جی اور ان لوگوں کا سانت یہ آپ لوگ کو بچے لوگ ملائے راکیش سنگھ پہلوان میڈل پرزام کستے ہوئے ڈیسٹک پھڑوال لیگ فائنل میچ اس سمیں آپ کے سامنے چلتا ہوا ہو گیا ہو گیا بیگیٹہ تھی مانگا ہم دھنیواد دیں گے دکشتہ کے روپ میں راکیش سنگھ پہلوان جی نے اتنا سندر یہ کارکرم رچا ان کے پتر وغیر اور ان کا پورا پریوار ان کی تینوں جنریشن ملکے گری بچوں کو فوٹبال کے لیے پروچساہیت کر رہی آج ان کے ماچ چل رہا ہے فینٹاسٹک اس میں محلہ بچیاں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں لڑکے لوگ بیٹے لوگ بھی ہیں ایک الگ جنون دیکھ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے سمیں پہ اسٹریٹ لیول پر جائیں گے وہ ساری باری کی آئین میں اور اس کو راج سرکار پجی مہارات جی کی طرف سے پورا سپورٹس کی طرف سے ہم ساری ساری سوویدھائیں آپ دیکھیں رہے ہیں جو لیول پر یہاں پر گراؤنڈ ہے یہ بہت ہی کلاس لیول کا گراؤنڈ ہے اور یہ گورکپور جنپد میں تو اس سے پتا چند رہا ہے کہ یہاں پر پجی مہارات جی جو ہمیشہ سوچ رہتے ہیں کہ سپورٹس میں بچے گورکپور جنپد سے بہت آگے جائیں آگے بھوشی مننام کریں سرکاری نوکریہ پائیں اپنا جیون بنائیں اور بچے وہ کام کر رہے ہیں یہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی بھی آج یہاں میچ میں آکے آج مجھے بہت آنند آیا کرونا سے بچنے کیلئے بھی بچوں کو بتایا گیا کسرت کرنا بہت ضروری ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ روز ایک گھنٹہ اپنے شریر کو دیں اور بچ بچا کے چلیں شادی بیاں میں کم جائیں بھیڑ بھڑکا کے علاقے میں نہ جائیں یہ بہت سمیاج پوچھ مہارات دی کو بھی پوزیٹیو ہو گیا تو اب ہے یہ وائرس آیا ہویا لیکن اس سے بچنا ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے یہ ماس لگانا ضروری ہے ہاتھ دھوتے رہیے شوشل ڈسٹنسنگ رکھئے بھیڑ علاقے میں نہ جائیں اناسے اگر کام نہیں ہے تو گھر میں رہیں کرپیا یہ ساری چیزوں کا پالن کریں کیونکہ پرشاسن پولیس سب کچھ بول رہا ہے لیکن آپ کا جیون آپ کے پریوار کا جیون آپ کے ہاتھ میں میں سانسد روی کشن شکل ہاتھ جوڑ کے سمست جتنے بھی جہاں بھی مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں تک میں سب سے نیویدن کرتا ہوں یہ وائرس یہ سیکنڈ لہر بہت ہی خطرناک ہے اس کو آپ ہلکے میں مت لیجے آپ لوگ تین دن پہلے کرونا کرفیو لگا رہا ہے جو رات میں ہے لاؤگ ڈاؤن بھول جائیے یہ شب دھاگر کسی نے اڑایا ہے یہ افاؤں میں مت جائیے گا ہم لوگ لاؤگ ڈاؤن کو افورڈ نہیں کر سکتے ہم لوگ کے پاس پریاب ماترہ میں سادھن ہے پچھلے سال ہم لوگ کے پاس سنسادھن نہیں تھا ہمارے پاس دوائیاں نہیں تھے بیڈز نہیں تھا وینٹیلیٹر نہیں تھا کوویڈ بیڈز نہیں تھے ہمارے پاس سوہدیشی آج دو ویکسینز ہیں تو وہ شب دھاگر آپ لوگ جہن سے نکال دیں کہ دیش لوگ ڈاؤن کے طرف جا رہا ہے